جیرمین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بجٹ 23 چوبیس جو احساب دار صاحب نے پیش کیا ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک احزاز مل گیا کہ انہوں نے اس ملک کا نوی دفعہ ایک بجٹ پیش کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں آج نوی دفعہ بجٹ کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں حالت کہ پہلے بجٹ میں ہی کچھ معلوم ہو گیا تھا کہ لوگ یہاں پہ بجٹ کے علاوہ بہت باتیں کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بجٹ کے اوپر صرف رہنا اس لی ضروری ہے کہ باقی تو ہمیں پورا سال مواقع ملتے رہتے ہیں باقی باتیں کرنے کے گلے شکے کرنے کے تجاویز دینے کے تو میں آج بھی زفعہ بھی کوشش کروں گا کہ پہلے کی طرح آج کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن پہلے کی طرح بجٹ پہ اپنے الفاظ کو اپنی تقریر کو محدود کروں اس میں کوئی شک نہیں ہے چیرم صاحب کے پاکستان کا بجٹ بنانا ایک کٹھن کام ہے کیونکہ جہاں پہ وسائل کی کمی ہو اور مسائل کی زیادتی ہو وہاں پہ مشکل کام ہے اور خاص طور پہ آج کا بجٹ جو ہے اس کا بجٹ آج کا بجٹ بہت مشکل وقت میں بنایا گیا ہے لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس میں کوئی فنڈمنٹل چینجز کی جائیں گی کوئی فنڈمنٹل نئے اقدامات کیا جائیں گی جو کہ یہاں بلکل کاثر ہے یہ بجٹ میرے خیال سے یہ بلکل ایک وہ جو نصیم اجازی صاحب کا یا رضیہ برٹ کا ایک ناول ہوتا تھا ایک فیری ٹیل ہے اس کو فیری ٹیل سمجھے جگلری تو ہر بجٹ میں تھوڑی بہت کی جاتی ہے لیکن اس دفعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے کا پورا وہ لکی رانی سرکس اس کے اندر آگیا ہے کہاں سے پیسے آئیں گے کہاں جائیں گے سمجھ نہیں آ رہی چودہ ٹریلین کا آپ بجٹ بنا رہے ہیں اس میں ریونیو کلیکشن کو نائن پوائنٹ ٹو کر رہے ہیں جبکہ انڈسٹری جو اس سال چل رہی تھی وہ کچھ نہ کچھ چل رہی تھی اور جو ٹارگٹ تھے وہ سیون ٹریلین کے ٹارگٹ تھے ریونیو کے جو کہ پورے نہ ہو سکے تو اب اس صورت میں کہ جبکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور جبکہ کاروبار خراب ہو چکے ہیں اور انڈسٹری بند ہو چکی ہے تو 32% انکریز ریونیو میں کہاں سے آئے گا کیسے ممکن ہے یہ مجھے کوئی سمجھا دے تو میں سمجھ جاؤں گا جی ڈی پی گروس جو اس سال آئی ہے وہ پوائنٹ تھری پرسنٹ آئی ہے تو کس طریقے سے آپ تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ پر جائیں گے یہ فانینس ڈیویجن دیتا ہے لیکن کیسے اس نے دیا میں نے تو فانینس کمیٹی میں بھی وہاں ارز کیا سمجھنے کی پوچھنے کی کوشش کی لیکن میں سمجھ نہیں سکا تو بات یہ کہ جو پشتہ سال ہمارا گزرا ہے یعنی بائیس تئیس کا اس میں بھی ہم یہاں پہ آکے یہی بات کرتے رہے لیکن وہاں سے ہمیں سخت الفاظ کا جواب ملا اور صحیح جواب ہمیں نہیں مل سکا اس لئے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فگرز ہیں یہ بالکل غلط ہیں یہ فگرز جو ہیں نہ دماغ مانتا ہے نہ کوئی کیلکولیشن مانتی ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کوئی لینڈنگ ایجنسی مانے گی اس کو آپ کو دیکھنے کے ضرورت ہے اب بات یہ کہ جی منحسل قوم ہمارے تو عمال بھی ایسے ہیں کہ کوئی موجزے کا بھی اس وقت توقع نہیں کی جا سکتی تو جب موجزہ بھی نہیں ہے تو یہ کس طریقے سے کلیکشن ہوگی مجھے اگر آپ سمجھا دیں تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کیونکہ اس میں کوئی فنڈیمنٹل چینجز کی نہیں گئی ہے اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صرف ایک ایک چیز دیکھیں صرف آج تقریباً ایک ہیڈ میں جو کہ ڈیٹ سرویسنگ ہے جو کہ ڈیٹ سرویسنگ ہے اس میں آپ کا تقریباً سارے کا سارا ریونیو جو آپ کلیکشن آپ شاید کر سکیں گے وہ چلا جائے گا اس کے بعد حکومتی اخراجات اس کے بعد فوج کے اخراجات اس کے بعد پی ایس ڈی پی کے اخراجات باقی چھوپوں کے اخراجات کہاں سے آئیں گے کون دے گا کس طریقے سے آئے گا یہاں پہ بجٹ کی کچھ تعریف ہوئی لیکن میں اس لیے تعریف نہیں کر سکتا حالانکہ کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر سکتا چیئرمین صاحب توجہ دے توجہ دے چیئرمین صاحب کہ توجہ اس لیے ضروری ہے کہ میں اس لیے تعریف نہیں کر سکتا کہ ہمیں تو پہلے معلوم ہونا کہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے کون لائے گا کتنا لائے گا اور کب لائے گا تب جا کے مجھے کچھ سمجھ آ جائے کہ یہ جو اس کی ہم تعریف کریں کہ یہ مختلف جگہ پہ آپ نے جو خرچے کی ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ نے ترخواں کے پیسے بڑھائیں ہیں وہ بڑھانے چاہیے تھے لیکن پیسے کہاں سے آئے گے وہ وہی بات ہے کہ کرس کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن تو یہ فاقہ مستی کے دن گزر گئے ہیں اب نہ رنگ لائے گی نہ کچھ لائے گی ابھی تو آپ کو بات کرنے پڑے گی اور اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس طفح کا بجٹ تقریباً 50% جو ہے اگر میں غلط بول رہا ہوں تو 45% آپ ڈال لیں کرس کے اوپر ہے تو اگلے سال کا جو بجٹ ہوگا 24-25 کا تو اس کی تو ڈیٹ فائننسنگ سے ہمارا ریونیو کلیکشن زیادہ ہوگا میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا اس وقت اگلے سال اگر ہم نے اس بجٹ کو پورا کرنا ہے جو کہ فیری ٹیل کی فگر ہے جو کہ جی ڈی پی آپ نہیں آسل کر سکتے خدا کرے آسل کر لیں لیکن ریلیسٹک بات نہیں ہے تو اگلے سال کا جو بجٹ ہوگا وہ تو آپ سمجھ لیں کہ ٹرینڈ ٹین اور الیون ٹریلین کے درمیان آپ کا صرف اور صرف اور صرف ڈیٹ فائننسنگ یا ڈیٹ کی سروسنگ ہوگی تو کیسے پورا کریں گے ابھی آپ نے اگر نائن پوائنٹ ٹو ٹریلین کا ٹارگٹ رکھا ہے جو کہ اس حالات میں میں نہیں سمجھتا کیا تو اگلے سال پھر آپ کیا بھارت ٹریلین کا رکھیں گے کیسے ممکن ہے اب ہم جو ہے اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ڈیٹ سسٹینیبلیٹی والے کنٹریز تھے ہم اس سے نکل کے ڈیٹ سٹاو یا ڈیسٹ سٹریس کنٹریز میں اب ہم شامل ہو چکے ہیں ہمیں یہ ریلائز کرنا چاہیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پہ آسٹینڈ کرتے ہیں ہمیں سٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا پڑے گا ہم سٹیٹ آف ڈینائل سے اگر نہیں نکلیں گے تو اسی طریقے سے آکے ہم یہاں تکاریر کریں گے اور ہمارا ملک جو ہے جو گراوٹ کی طرف جا رہا ہے وہ گرتا ہی جائے گا اب بات یہ کہ جی اب اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ جو گرانٹ دے رہے ہیں جو آپ پی ایس ڈی پی دے رہے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ جو گنجی ہے وہ نہائی کی کہاں اور نچوڑی کی کہاں سے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کھا کرتے ہیں کہ ہلوائی کے ہٹے پہ دادے کا فاتحہ تو آپ کرتے جائیں جتنا مرضی آپ لکھتے جائیں کہ یہ پی ایس ڈی پی میں دوں گا جتنا مرضی آپ کہیں کہ یہ میں پینشن دوں گا جتنا مرضی آپ کہتے جائیں کہ تنخواہ میں زیادہ کروں گا جتنا مرضی کرتے جائیں کہ میں یہ یہ مد میں دوں گا مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ آپ صرف سیلیز کی پیمنٹ فوج کے اخراجات جو کہ اس ملک کے لئے بہت ضروری ہیں وہ پورے کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اگر اسی رفتار پر آپ چلتے رہیں ہمارا خیال تھا کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ریشو ہے ایٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ کا اس کو آپ پروگیسیو ٹیکسیشن کی طرف لے جائیں گے یعنی کہ ٹیکس کا بیس بڑھائیں گے اگری کلچر انکم ہے جو ڈیٹیل انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا جو ہول سیل انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا جو باقی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ کہ آپ سمجھ لیں کہ جو پروپٹی وغیرہ کا کاروبار ہے جس کا جو ہے وہ آپ کو ریونیو بہت کم مل رہا ہے وہاں پہ آپ ٹیکس لگائیں گے لیکن اس طرح کی بات کوئی نظر نہیں آ رہی ہے آپ شاید واقف ہوں گے کہ اس وقت صرف انڈسٹری جو ہے صرف انڈسٹری پاکستان کا جو کہ جی ڈی پی کا سیونٹین ٹو ایٹین پرسنٹ ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ٹیکس ادا کر رہی ہے باقی جو تھٹی ٹو جو باقی پرسنٹیج ہے یعنی ایٹی ٹو پرسنٹ وہ پاکستان کا صرف تیس فیصد ٹیکس ادا کر دی ہے اب ایسے میں ملک کیسے چلے گا کہ جو ٹیکس پیر ہیں انہی کو آپ بڈن کرتے جائیں انہی کو آپ نچوڑتے جائیں تو کہاں تک وہ چلے گا کس طرح سے چلے گا اور کیوں کر چلے گا وہ تو ہمارے بچمن میں کہا کرتے تھے ہمارے والدین کو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا تو جس نے سبق یاد کیا اسی کو آپ کہتے رہتے ہیں کہ اور پڑھو اور باقی جو باقی لوگ ہیں وہ اس ٹیکس میں آتے ہی نہیں ہیں نہ آپ لانے کی شوق رکھتے ہیں اس دفعہ جو موقع تھا آپ کا سارے پاکستان کو سارے دنیا کو پتا ہے کہ آپ ایک بہت خطرناک سیچویشن میں چل رہے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ آپ کے پاس یہ ایک چوئس تھی ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہے اس کو ریوائز کریں دیکھیں پاکستان کی سوچ کریں پولٹکس کی اور باقی چیزوں کی سوچ کو پیچھے رکھیں آئی ایم ایف کی نگوسیشن کی بات ہے بارہا دفعہ یہاں بات ہوئی اور اسی میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے تباہ ہوتا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا تمہاری حکومت نے یہ کیا اور مجھے ورسے میں یہ ملا بابا اس بات کو چھوڑ دیں آج آپ کو بھی سولہ ماہ ہو چکے ہیں یہ سٹیٹ آف ڈینائل سے نکلے اگرمنٹ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا تھا لیکن اس کو آپ نے پھر ری نگوشیٹ کیا تھا اس کے ساتھ آپ کی سٹاف لیول کی اور باقی لیول کی آپ کی میٹنگ ہو چکی تھی اس کے بعد پھر ری نگوشیٹ کیا ہے کہ وہ آپ پہ اعتبار نہیں کرتے وہ کونس ایک دامات ہیں جو انہوں نے آپ کو کہے تھے آپ نہیں کر سکتے چاہے وہ عوام کے لیے نہیں کر سکتے یا ادر وائز آپ نے اپنی کمیٹمنٹ سے بیک اوٹ کیا ہے یہ یہ یہاں پہ بات ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز ایک قوم مجھے شرم آتی ہے کہ آئی ایم ایف نے اتنے چھوٹے سے لون کے لیے ابھی کیا آپ کا سٹانچ چاہے گی تھی دھائی بلین اس کے لیے ناک سے بھی لکیریں نکلوانے کے باوجود بھی وہ آپ کو جواب دے رہے ہیں اس کے برقس جو آپ کے پاس چیزیں ہیں یہ جس طرح سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ عام سے اچار بنانے سے اور مربے بنانے سے یہ قوم ٹھیک ہو جی اس سے ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے آپ کے پاس ایک سیکٹر ہے آپ دیکھیں کہ دو آزار انیس بیس میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت ٹیکسٹائل سیکٹر کا جو ٹوٹل ایکسپورٹ تھا وہ ساڑھے بارہ بلین تھا ڈالر اس کے بعد کیا سوچ آئی صرف دو سوچ آئی ایک سوچ یہ آئی کہ ٹرف کے ذریعے سارے پاکستان میں لون دیا جائے اس سے کیا ہوا آپ کی کتنی مدد سے جو بیلنسنگ موڈرنیزیشن ریپلیسمنٹ نئی ٹیکنالوجی کو لانا وغیرہ وغیرہ وہ اس ملک میں نہیں ہو رہا تھا تو ٹیکنالوجی لائی گئی وہ نئی مشینی لائی گئی اور اس کا ایک سال میں یہ فرق پڑا کہ ساڑھے بلین سے ساڑھے بارہ بلین سے آپ ساڑھے پندرہ پہ گئے اور اس کے بعد ساڑھے انیس بلین ڈالرز بے آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ گئی جو کہ میں معافی سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس سال پھر واپس وہ ساڑھے پندرہ بلین پہ آ چکی ہے اور اگر اسی طریقے سے یہ معاملات چلتے رہے تو خدا نہ خواستہ لیکن جو اس اسٹی میٹس ہیں وہ یہی ہے کہ واپس ساڑھے بارہ بلین پہ آ جائے گی یعنی دو سالوں میں پی ٹی آئی کی عقوبتیں سیون بلین کا ایک سیکٹر میں ایکسپورٹ بڑھائی ایک طرف کی وجہ سے اور دوسرا یہ سبسیڈی اس کو نہیں کہتے اس کو ریجنل کمپیٹیٹیو نیس کہتے ہیں کہ جو ریجنل کمپیٹیٹیو پرائیس آف الیکٹرسیٹی انرجی ہے وہ دیا گیا حالانکہ جو باقی ممالک ہیں انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے ویتنام ہے اس سے پھر بھی زیادہ ریٹ پر بجلی دی گئی پھر بھی یہاں کے جو انڈیشنلز تھے یہاں کے جو کارخانہ دار تھے انہوں نے محنت کر کے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائی اور کمیٹمنٹ یہ تھی کہ ساڑھے انیس کو یہ چھپیس بلین اس سال پہ لے جائیں گے جو کہ چھپیس بلین سے اب ساڑھے سولہ پہ آ گیا ہے اور اگر اس سان سے معاملات رہے تو یہ آپ دیکھ لیں گے میں بھی تقریر یہاں رکھوں گا کہ یہ ساڑھے بارہ بلین پہ اگلے سال آ جائے گی آپ اقدامات آپ نے جو کیے تھے اسی کو تو چارٹر آف ایکانومی کہتے ہیں کہ ایک چیز جس کی وجہ سے ملک کو فائدہ ہوا ایک چیز جس کی وجہ سے ملک میں انویسمنٹ آئی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ بڑی اس کو آپ نے آتے ساتھ ویڈراؤ کر لیا بتاوٹ ایون کنسلٹنگ تو جب یہ بات آتی ہے تو اس پر پھر آدمی کو افسوس ہوتا ہے کہ آپ ترقی کی راہ کو چھوڑ بیکاری کی راہ پر کیوں چلتے ہیں آپ بھیک منگے کیوں بن جاتے ہیں جب آپ کے پاس ایک پوٹنشل موجود ہے جب آپ کے پاس ایک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کیونکہ ایک سیکٹر میں آپ کو آگے لے جا سکتے ہیں باقی بھی اس طرح کے سیکٹر بہت موجود ہیں اگر میں یہاں بات کرتا جاؤں تو آگے ٹائم ختم ہو جائے گا اب بات یہ جی ایک میرے محسن صاحب ترپار کر سے ہمارے میرے رائٹ سائیڈ پر گیلری میں مہمان آئے ہیں ہم آپ کو ملکم کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے چیرمہ صاحب یا معلوم تو معلوم کیا ہونا چاہیے معلوم آپ کو ہے کہ پچھتر سال ہماری آزادی کو ہو گئے آپ ایمیجن کریں کہ تقریباً 73 سال میں سیونٹی تھریئرز میں آپ کا ڈالر ایک روپے سے ایک سو ستر روپے پہ کیا ترہتر سالوں میں اور صرف اور صرف اٹھارہ مہینوں میں سولہ مہینوں میں ایک سو ستر سے تین سو دس پہ گیا ایک سو چالیس روپے کا جمپ صرف سولہ ستارہ مہینے میں یہ آپ کی گراوٹ کا حال ہے کہ یہ یعنی آپ کے ترہتر سال میں جو گراوٹ ہوئی وہ ایک سے ایک سو ستر پہ گئی اور اٹھارہ مہینے یا ستارہ مہینے میں جو آپ کی گراوٹ ہے وہ ایک سو ستر سے تین سو دس پہ چلے گئی اتنی بڑی گراوٹ آپ کو پچھلے اس میں ملی ہے میں پولٹ سے دور ہو کے پولٹیس کو نہ شامل کر کے صرف اور صرف اور صرف اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں اور آج مو کہتے ہو تھکتا ہے لیکن نہیں تھکتا کہ چار سو اور پانچ سو روپے ڈالر کی بات ہو رہی ہے بات یہ ہے چیرمن صاحب ہم کو یہ سوچنا ہے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ اور ہم سری لنکا نہیں ہیں سری لنکا کی یہاں لوگ مثال دیتے ہیں سری لنکا میں نائنٹی فائی پرسنٹ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور یہ وہ ایجوکیشن نہیں ہے کہ میرا نام عجب خان ہے تو ایجوکیشن میں شامل ہو گیا نا سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ڈیٹھ گھنٹہ دودھ لینے کیلئے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی ایک سٹیبل اکانومی تھی جو کہ کرونا میں آکے خراب ہوئی آپ تو دیکھیں آپ اپنی پاپولیشن کو دیکھیں آپ اپنی ایجوکیشن کو دیکھیں کہ جب غربت کا گراف اسی طریقے سے بڑھے گا تو ہم آخر جائیں گے کہاں آپ لیبنان سے بھی اگر اللہ معاف کرے برے ہو جائیں گے کیونکہ لیبنان میں جب یہ کریسز آئے کریسز سے پہلے پندرہ سو پونڈ کا ایک ڈالر ہوتا تھا لیونیس پونڈ اور وہ ہو گیا ایک لاکھ پونڈ پہ وہاں کے جو بیورکریٹس ہیں وہ مہینے میں ایک دن اپنے دفتر جاتے ہیں اور باقی دن وہ یا ٹیکسی چلاتے ہیں یا کوئی اور کاروبار کرتے ہیں آپ اس کا خیال کریں آپ آپ دیکھیں کہ پچھنے ایک سال کا جو اکنامک سروے ہمارے سامنے آیا ٹیکسٹائل میں ساڑھے سولہ فیصد کی کمی برکی علاق میں یارہ فیصد کی کمی فارماسوٹیکل میں تئیس فیصد کی کمی آٹوموبیل میں بے تالیس فیصد کی کمی منرل میں چار فیصد کی کمی چاول میں اکیس فیصد کی کمی کارٹن میں اکتالیس فیصد کی کمی مہنگائی آپ لکھتے ہیں کہ ٹوئنٹی نائن پوائنٹ فائی پرچنٹ تھی کیونکہ میں اگری نہیں کرتا بہرحال آپ کے ڈاکومنٹ کوئی لے کر آگے چلیں تو بات سامنے سمجھ آتی کہ یہ آپ کی مہنگائی ریکارڈ مہنگائی تھی پاکستان کی فارن ایمیٹرز میں جو آتی ہیں وہ تیرہ فیصد کی کمی یہ ہمارا سملک کا حال ہے اور اخراجات میں ماشاءاللہ آپ کے حکومتی اخراجات انیس فیصد بڑے ہیں باقی سب چیزوں میں کمی اور حکومتی اخراجات میں آپ کے انیس فیصد کا جاتی یہ میرے ڈاکومنٹ نہیں ہے یہ آپ کے ڈاکومنٹ ہیں اب صرف ایک بات ہے کہ بیڑ بکریاں اور جو ہے گدوں کا کہا گیا ہے کہ وہ ایک لاکھ گدے بڑھ گئے ہیں اس سال میں ایک لاکھ گدے بڑھے ہیں وہ گدوں پہ مجھے ایسے چھوٹا سے واقعہ بھی یاد آیا کہ ایک وہ بادشاہ تھا تو اس کے وزیر تھے تو ایک اس کا وزیر موسمیات تھا تو اس نے کہا کہ میرے کو مہمان ہے میں شکار پہ جانا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ ذرا پتہ کرو کہ بھئی موسم کے حالات کیسے ہوں گے میں چار پان دن کے بعد جاؤں گا تو اس نے بتایا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے موسم جو ہے بڑا کلیر ہے جائیں آپ شکار پہ وہ جا رہا تھا ذراستہ میں پڑھا پڑھا ایک کسان اس کو ملا اس نے آکے اپنی چیزیں پیش کی اور اس نے کہا میں بس پانچ دو بیٹ رہتا ہوں اس نے کہا کہ جی آپ شکار پہ جا رہے ہیں شکار پہ نہ جائیں یہ تو بہت آگے موسم خراب ہے اس نے کہا تم بیوگوف آدمی تم کسان آدمی میرے وزیر نے مجھے کہا ہے وہ شکار میں چلا گیا بہرحال بڑی تیز بارش ہوئی اس کے ٹینٹ وغیرہ سارے گر گئے تباہ ہو گئے بڑی مشکل سے وہاں پہنچا واپس اپنے محال میں اور کہتا ہے اس کسان کو بلا ہے کہ بھئی میں تمہیں ریپلیس کرتا ہوں میں تمہیں وزیر موسمیات لگاتا ہوں تو اس نے کہا کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے جان کی امان پاؤں تو عرض کروں یہ میری بات کوئی نہیں ہے یہ میرے پاس جو گدہ ہے جب سورج ہوتا ہے تو کان اوپر کر دیتا ہے اور جب بارش ہونے والدی تو کان نیچے کر دیتا ہے تو وہ انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ تو گدہ ہی ہمارے وزیر سے بہتر ہے بہرحال یہ میں مزاق میں ایک بات کی تھی دیکھئے یہ آپ اگر اخبار پڑھیں کنکلوڈ کریں بس بلکل کنکلوڈ کرو گی آپ کا پرنٹ میڈیا جو کہتا ہے بار بار لکھتا ہے کہ جو آپ کا پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ فال کر گیا ہے آپ کی کلکتہ ہے کہ سرجنگ ڈیٹس جو ہے پاکستان کا کرائیس ہے اکنومک سلوڈ ڈاؤن ٹریگرز میسیف انیپلوئیمنٹ شورٹ ٹرم انفیشن جب اپ ٹو فورٹی ایٹ پرسنٹ ایرانین ڈیزل ٹیپچر ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ایک منٹ کے اندر چاہ جاویز دوں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے بزنس ایز یو جے چلاتے رہے تو یاد رکھیں اور یاد رکھیں کہ ہماری اگزیسٹنس کو بہت بڑا خطر ہے ٹیکس کا بیس آپ نے بڑھانا آپ کو پڑے گا خاص طور پر ریٹیل ہول سیل اور یہ اگریکلچر این ایڈ سیم ٹائم پراپرٹی سیکٹر میں حکومت کے سائز کو چھوٹا کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے اخراجات کم ہو اکانومی کو بیتر کرنے کے لیے سب پارٹیز کو ملکے بارہ پارٹیز تیرہ پارٹیز تو وہاں ہیں اور اگر ایک پارٹی باہر ہے اس کے ساتھ بھی آپ بات کرتے ہیں چارٹر آف ایکانومی بہت ضروری چیز ہے اس ملک کے لیے ریمیٹنسز کو آپ کو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے ریمیٹنسز بڑے کیونکہ یہی آپ کا سیویر ہوگا اوپن مارکٹ اور بینک کا جو ریٹ ہے جو کہ ایک زمانے میں ایک سے ڈیٹھ سے دو روپے ہوا کرتا تھا جو کہ اب تیس تیس روپے پہ جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا ایک سپورٹ کو پڑھانے کے لیے آپ کو اقدامات لینے چاہیے اس کے علاوہ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے جو کہ چوبیس اور پچیس پرچنے پر چلا گیا ہے اس کے علاوہ جو سٹیٹ اور انٹرپائزز ہیں جو کہ لاؤس میکنگ ہیں میں سمجھتا ہوں پی آئی ہے اور ریلوے کو چھوڑ کے اس کی الادہ بات ہو سکتی ہے ان سب کو آپ کو سیل کرنا پڑے گا اور آخر میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کی سمگلنگ ہر قسم کی سمگلنگ کو کنٹرول کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ سمگلنگ کو نورکارٹس کا درجہ دیا جائے اس کو اتنے سخت سخت سزائی دی جائے اور آخر میں یہ ہے کہ آپ کا جو آئی پی پیز ہیں انڈ کنٹری کے نار کو ایگزسٹ اگر آپ ان سے رینگوشیٹ نہیں کریں گے تو یہ سرکولر ڈیٹ اور یہ باقی چیزیں ہر سال بڑھتی رہیں گی اور آپ کے پاس کوئی آسرہ نہیں ہے کوئی چارہ نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ